خدا نے دیئے ان کو رتبے نرالے محمد ہمارے بڑی شان والے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا الوبیت اوفیسیل چینل میں آج کی اس اپیسوڈ میں جنگے بدر کے واقعے کی آگے کی بات آپ کے سامنے بیان کروں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کافروں کی نسان لگائے چھوٹے سپاہوں کے نہیں بڑے بڑے سردار کی نسان لگائے اس میں لطف کی بات یہ ہے حضور نے یہ نہیں دیکھا کون آیا ہے کون نہیں آیا صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کافروں کی نسان لگائے بدر کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنے ہی کافر مرے ہیں جہاں جہاں حضور نے نسان لگائے اسی جگہ وہ ترپے ہیں میرے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر خود سرک ہوئے اس جنگ کے اندر فرستے بھی آئے اللہ تعالیٰ نے فرستوں سے اس کی مدد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لسکر کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے جو صحابہ کرام کے اندر بڑے بھی تھے نوجوان بھی تھے بچے بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائی اللہ فرماتا ہے فرمائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں حضور کے گلاموں کی بھی مدد میں فرستہ آئے تھے فرستہ کا حکوم تھا اسارہ میرے معبوب کے گلاموں کا ہوگا تعمیل تمہاری ہوگی صحابہ اکرام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا میدان بدر میں ایک آواز آتی تھی اے ہی زوم آگے بڑھو جب وہ آواز آتی تھی تو کافیروں کی گردن میں اُلتی نظر آتی تھی وہ آواز کیسی تھی حضور فرماتے ہیں یہ آواز دینے والا جبرائیل علیہ السلام تھا یہ ہی زوم اس کی سواری کا نام تھا جب یہ آواز آتی تھی تو جبرائیل حملہ کرتا تھا اور کافیروں کی گردن میں اُلتی نظر آتی تھی بدری فرستے بھی آئے جو حضور کے گلاموں کی مدد کے لئے آئے تھے وہ فرستے فرستوں سے سب سے افضل ہیں جنہوں نے حضور کے عصارے سے لبے کہا اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا عصق بنائیں